السلام علیکم سن بی سٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں نوول پریزاد کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہمیں اس کہانی کو آگے بڑھائیں آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں پریزاد اپیسوڈ پانچ باپ نمبر پانچ لبنہ کی ماں کی بات سن کر چند لمحے کے لیے میں گونگ ہی رہ گیا وہ مجھے غور سے دیکھتی ہوئی بولی جواب دو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ تم لبنہ سے محبت کرتے ہو اس کی شدید محبت مبتلا ہو میں کوئی جواب نہ دے سکا پھر شاید انہی کا میری حالت پر ترس آ گیا اندر چلے جاؤ وہ ڈرائنگ روم میں آ چکے ہوں گی میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب پڑ گیا لبنہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے قریب اداس سی کھڑی تھی مجھے دیکھ کر وہ ایک بھی کسی مسکراہت مسکرائی آؤ پریزاد کیسے ہو میں نے چھوٹتے ہی سوال پوچھا آپ ان دن دن سے یہ انورسٹ کیوں نہیں آئی سب ٹھیک تو ہے نا لبنہ نے میری طرف دیکھنے سے گریز کیا ہاں میں نے انورسٹی چھوڑ دی ہے ممہ نے میری شادی تائے کر دی ہے میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا شادی یوں اچانک مگر کس کے ساتھ سیٹ آبیت کے ساتھ میری شادی آبیت کے ساتھ ہو رہی ہے یہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا سیٹ آبیت کے ساتھ مگر آپ اور وہ میرا مطلب ہے آپ کیلئے اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر انتقاب موجود تھے میں نے حسام کو بھی آپ کے بہت قریب دیکھا ہے پھر بھی یہ سیٹ آبیت لبنہ کی پل کے نم ہونے لگی بات میری انتقاب کی نہیں ہے پریزاد اونچی بولی کی ہے جو بھی میرے لیے اونچی بولی لگائیں گا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائیں گا سیٹ آبیت کی بولی پندرہ کروڑ کی تھی میری نیلائمی میں اس سے اونچی بولی کسی اور نے نہیں دی لہٰذا مجھے آبیت کے نام کر دیا گیا مجھے سے برداشت نہ ہوا اور میں بول پڑا بولی کسی اور نے نہیں دی بولی توافو کی لگتی ہے لبنہ جی شریف کھرانوں کی لڑکیاں تو رخصت ہوتی ہے عزت کے ساتھ لبنہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اب میں یونیورسیج نہیں آؤں گی پریزاد پندرہ دن کے بعد میری دنیا دکھاوے کیلئے وہ رسم بھی ہو جائیں گی جسے یہاں رخصت ہی کہتے ہیں لبنہ کی آنکھیں اب باقاعدہ برسنے لگی تھی تم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آلی شان گھر یہ رہن سہین اور میری آلہ تعلیم یہ سب کس طرف اشارہ کرتے ہیں یہ سب دکھاوا ہے پریزاد ہماری شان وہ شوقت انہی سیٹ آبیت جیسے لوگوں کے دم سے قائم ہے جیسے لوگ کبھی بازار حسنہ کہا کرتے تھے اب وہ بازار کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہا پھیل کر شہروں کی ان اوچی اور آلہ ستھوں کے تک پہنچ گیا ہے جسے میں اپنی ماں کہتی ہوں پتہ نہیں وہ میری سگی ماں ہے بھی یا نہیں یہ بھی اس کا حسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی تعلیم کا شوق پورا کرنے دیا یا شاید یہ بھی بازار میں بولی بڑھانے کا ایک کارامت نسخہ ہوں گا آخر سیٹ آبیت کا دل بھر جانے تک مجھے معاشرے میں اس کی بیوی کے طور پر ہی تو اس کے ساتھ چلنا ہوں گا لبنہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی میرے پاس بھی اب کہنے کے لئے کچھ نہیں بچا تھا میں نے وہ آپسی کے لئے قدم اٹھائے تو آپ سے لبنہ کے آواز آئی میں نے یہ سب کچھ تمہیں اس لئے بتا ہے پریزاد کیوں نہ کہ تم ایک سچے دوست ہو میں نے پلٹ کر سر جکھائے سیاہ لحباس میں ملبوس ڈلتی سرمائی شام جیسے لبنہ کے وجود اس کے گلابی آرز آسو سے ایسے دھل گئے تھے جیسے تیز بارش کے بعد اچانک شام کو جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو افق پر لالی ایک آگ سی لگا دیتی ہے لبنہ کاش میرے پاس پندرہ کروڑ روپے ہوتے تو میں آپ کو خرید کر آزاد کر دیتا مگر آپ تو جانتی ہے کہ زندگی کی اصل فلم میں لڑکے کے پاس لڑکی کے ماں باپ کو ادا کرنے کے لئے کبھی پیسے نہیں ہوتے وہ تو بس کسی اور کے خریدے گئے پیانوں پر بیٹھ کر جو دائی کا گانا ہی کہا سکتا ہے لبنہ کے ہوتو پر میری بات سن کر ذرا دیر کے لئے ایک ہلکی سی مسکان اگری اور میں اس کی وہی آخری مد مسکان بھرا چہرہ اپنی آنکھوں میں لئے ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گیا لون میں فوارے کے قریب کرسی ڈالے لبنہ کے ماں ابھی تک بیٹی فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی مجھے واپس جاتا دیکھ کر انہوں نے فون کارٹ دیا اور ان کی کاروباری آواز نے میرے قدم جکڑ لیے سنو لڑکے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہو تو اپنی جیب میں اس کے دام ضرور رکھا کرو شاید اس وقت میں تمہاری نظر میں کوئی بہت بری عورت ہوں مگر تمہیں ایک پتے کی بات بتا رہی ہوں ملد کی شکل اور شخصیت کوئی نہیں دیکھتا سب اس کا رتبہ اور عہدہ پر رکھتے ہیں دولت مرد کے ہر عیب پر خامی پر پردہ ڈال دیتی ہے آئندہ زندگی میں کچھ پانا چاہو تو میری نصیت ہمیشہ یاد رکھنا پندرہ دن بعد شہر کے تمام بڑے اخباروں میں ملک کے معروف سنتکار سیٹ آبیت کی دوسری شادی کی خبر نمائی طور پر شائع ہوئی خبر کا عنوان تھا امیں انگلیش کی لبنہ اور سیٹ آبیت کی ذہنی ام آہنگی آخر کار خوبصورت تشتے میں تبدیل نیا شادی شدہ جوڑا ہنیمون کے لئے سویزر لینڈ روانا لبنہ آبیت نے ائرپورٹ پر صاحبیوں سے غیر رسمی بات چیت میں واپسی پر ایک میڈیا سیٹی کی منصوبے کا آغاز اعلان کیا میں نے بیزاری سے اخبارات یہ نورسٹی کے لائبریڈی کی میز پر پٹھختی ہے ٹھیک ہی کہا تا لبنہ کی مانے سارا کھیل پیسے کا ہے یہ سونچ لفظ آلہ خیالات اور عدب و حن یہ سب کسی کام کے نہیں جب تک انسان کی جیب میں دھیلانا ہو اور دمڑی پاس ہو تو پھر سارا میلہ ہی اپنا ہے میں اپنے خیالات میں الجا ہوا چھت سے نیچے اترا تو گھر کے سہن میں دونوں بڑے بھائی اور بھابیا میرے استقبال کے لئے تیار کھڑے تھے ہاں میاں اور کتنی چلیں گی تمہاری یہ پڑھائی گھر کے خرچوں کا کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں اب تمہاری ان شام کی دو ٹویشنوں میں گزارہ نہیں ہونے کا دوسرے بولے میں تو کہتا ہوں کہ پڑھ لکر بھی تمہیں کون سا کہیں کلیکٹر لگ جانا ہے وہی کلر کی ہوں گی اور وہی مینہ بھر کے پانچ سات ہزار بھابی نے مشورہ دیا میری مانو تو کوئی کل وقتی ملازمت پکڑ لو بھائی یہ سچ تو ہے کہ اب ہمارے بچوں کے خرچے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں خود اپنے مو سے کہتے شرم آتی ہے تمہاری عمرے کی محلے کے سب لڑکے نوکری اوپر لگ کر اپنا گھر چلا رہے ہیں میرے لئے ان کی یہ جملے کچھ نئے نہیں تھے ہفتے میں ایک آت بار یہ قسط وار سریل ضرور چلتا تھا مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل پہلے ہی اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں نے نا چاہتے ہوئے بھی تلخ لہجے میں ان سب سے کہہ دیا کہ اگر اس گھر کا کاروبار میری کمائی کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی ماہ کوئی نوکری یا مزدوری پکڑ کر ان سب کے موہ بند کر دوں گھر سے نکلنے کے بعد میرے قدم یونیورسٹی کی بس پکڑنے کے لیے بس سٹاپ کی جانے پڑھنے کے بجائے کسی انجان زمت پڑھ گئے گھر والے بھی ٹھیک ہی کہتے تھے ڈگری مل جانے کے بعد بھی مجھ جیسے جانے کتنے نوکری کے لیے سال و جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور پھر انٹرویو جو کسی بھی نوکری کا لازمی جز ہوتا ہے اس کے لیے اچھی شخصیت کو ہونا بھی کبھی کبھی شرط اول بن جاتا ہے اور میری شخصیت مجھے تو شاید کوئی بڑی فرم یا دفتر انٹرویو کے لیے طلب ہی نہ کرے مگر نوکری یا کام ملنے کے میرے پاس کوئی ہنر بھی تو نہیں تھا مجھے یاد آیا کہ محلے کا ایک لڑکا شوکی بچپن ہی سے کسی ویلڈنگ گیریج پر مزدوری پر لگ گیا تھا اور اس کی ماں کے بقول ہر ماہ ایک معقول رقم گھر والوں کے ہاتھ پر لاکر رکھتا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ فینل کے ہونے والے امتحانات جو اگلے ماں شروع ہو رہے تھے ان کے تیاری میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا اور آج گھر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈ کر پلٹوں گا پہنچ کر سامنے کا کام کرتے لڑکے سے شوکی کے بارے میں پوچھا لڑکا شوکی کو بلانے اندر چلا گیا میں نے آس پاس نظر توڑائی گیراج کے گیٹ کے اوپر ایک بورٹ پر بڑا بڑا استاد مستانہ ویلڈنگ گیریج لکھا ہوا تھا کچھ ہی دیر میں شوکی نمودار ہوا اور مجھے گیٹ پر کھڑے دیکھ کر گرم جوشی سے آگے بڑھ کر مجھ سے ملا ارے پریزاد بھائی آپ یہاں سب خیر تو ہے میں نے ایک لمبی حساس بھری آہ سب خیر ہے مجھے تمہارے گیراج میں کوئی کام مل سکتا ہے کیا مجھے کام کی تلاش ہیں شوکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی آپ یہاں کام کریں گے مگر آپ تو پڑھے لے کیوں ہو پری بھائی میں نے شوکی کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ نوکری اب میری ضرورت سے بڑھ کر مجبوری بن چکی ہے اتنے میں کرتے شلوار میں ملبوس اور اوپر سیاہ واسکٹ پہنے کانوں میں موتیوی کا پھول سجائے ایک شخص باہر سے اندر داخل ہوا جس کے تیل میں چپڑے بال ایک جانب سلقی سے کڑے ہوئے تھے ہوٹوں پر پان کی لالی اور پتلی ترہہ دار موچھیں دونوں جانب سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اس نے شوکی کے سلام کے جوابیں مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے گنگناتے ہوئے بولا وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے میاں شوکی یہ حضرت کون ہے شوکی نے جلدی سے میرا تعرف کروایا یہ پریزاد بھائی ہے استاد جی میرے محلے میں رہتے ہیں اور کسی کام کی تلاش میں ہیں استاد مستانے پر بھی میرے نام کا وہی اثر ہوا جس کا میں ہمیشہ سے آدھی تھا میں نے درپیش آنے والی بحث کو مختصر کرنے کی غصے بولنے میں پہل کی اگر میری صورت اور میری تعلیم آپ کی راہ میں حائل نہ ہو تو کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں میں بہت محنت کروں گا اور جلد ہی سے ایک جاؤں گا استاد مستانہ میری بات سن کر ایک دم سنجید ایسا ہو گیا معاف کرنا میاں شاید تم برا مان گئے میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا کیا کرتے ہو میری بولنے سے پہلے شوکی بول اٹھا پریزاد بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں استاد میری طرف دیکھا لگتا ہے کوئی بہت بڑی مجبوری ہے ہاں ایسا ہی سمجھ لیجئے مستانہ استاد نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی ٹھیک ہے میاں کب سے کام پر آنا چاہتے ہو فیلحال تمہیں دیہاڑی پر رکھ سکتا ہوں میں نے آس تین چڑھا لی آج سے ہی استاد دیر گئی رات میں گھر واپس مہچا تو حسب معمول میرا انتظار کیے بینا سب سوچ چکے تھے میں نے اپنی زندگی کی پہلی مزدوری کی دیہاڑی کے روپیے مرامدے میں پڑی چوکی پر رکھ دئیے اور صبح صبر مو اندھرے پھر سے اٹھ کر گیارت چلا گیا استاد مستانہ اپنے مزاج کا ایک الگ ہی بندہ تھا فیلموں میں کام کرنے کا شاوخ اسے لڑک پن ہی سے اس کی گاؤں کے شہر تو کھینچ لائیا تھا لیکن قسمت نے اداکار کے بجائے مستری بنا ڈالا مگر اس کے اندر کا فنکار ابھی تک زندہ تھا اور مستانہ ابھی تک ہر نئے فیلم کا پہلا شو پہلے دن دیکھنے کا قائل تھا اور پھر فیلم شو سے واپسی پر گھنٹوں اس کے تفسریں جاری رہتے ہیں جہاں خاک ایکٹنگ کیے ہیرو نے ہاں بلن نے پھر بھی کچھ رنگ جمعیا نامیاں موسیقی کا تو بیڑا غرق ہی کر دیا ہے ان نئے لڑکوں نے اور شاعری بھی کیا بےہودہ اور بکواس ہو گئی ہے تو فلانے کا باپ میں فلانے کا بیٹا بھلا یہ بھی کوئی شاعری ہے شاعری تو تب ہوا کرتی تھی جائے آپ کہاں جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئیں گی تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے عجیب زداستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم واہ واہ کیا بات تھی اس شاعری میں استاد مستانہ گھنٹوں بولتا رہا اور ہم سارے شائگت چپ چاپ اس کے تفسریں سنتے رہے مجھے استاد نے ویلڈنگ پلانٹ پر بیٹھنے سے پہلے ایک طویل لکچر دیا دیکھو میاں یہ جو آگ کی چنگاریا ہے یہ آج اسے تمہارے لئے پھول کلیاں اور پھل جڑیاں ہیں یہ ایک آت دن میں ہی تمہارے لباس میں ہزاروں ننے منشہ غاف ڈال دیں گی تمہارے ہاتھوں اور جسم کے کھلے حصوں پر انگاروں کی طرح برس کر تمہارے سارے جسم کو داغ دار کر دیں گی شروع شروع میں کافی جلن بھی ہوں گی مگر پھر دھیرے دھیرے یہ آگ تمہارے دوست بن جائیں گی اور تمہیں ان چنگاریوں کے عادت اور طلب پڑ جائیں گی آگ کے ان جگنوں سے جتنی جلدی آشنائی ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے ان سے بچنے کی کوشش کروں گے تو کام نہیں سکھ سکوں گے اب میں استاد کو کیا بتاتا کہ جو پہلے سے جل کر راہ ہو چکے ہو ان کا بھلا یہ بھڑکتی آگ کیا بگاڑ کے کیا بگاڑیں گی اور پھر جلن کے لیے احساس زندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مجھ جیسے بے حصوں کے لیے کیا چنگاری اور کیا پھل جڑی یہ یونیورسٹی کا فائنل امتحان بھی میں نے جیسے تیسے کر کے دے ہی ڈالا حالانا کہ اب مجھے ڈگری لینے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی انہی دنوں میرے ہم جماعتوں نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی کے سارا نارسالے میں میری بہت سے شاعری کو اکٹا کر کے ایک خاص نمبر بھی نکالا گیا میں نے کسی کے ہاتھ وہ رسالہ مگوا لیا اور ایک دن گیراج میں بیٹھا میں اسی رسالے کے ورک کردانی کر رہا تھا کہ کہیں استاد نے مجھے دیکھ لیا اور میرے ہاتھ سے رسالہ چھپٹ کر اسی پر ایک تیرانہ سی نظر ڈالتی ہی اس کی آنکہ پھیل گئی ارے واہ میاں تو تم شاعر بھی ہو بھئی کمال ہے بتایا کیوں نہیں پہلے میں نظریں چھلا گیا اس میں بتانے لائے کیا تھا بھلا کیا مطلب تم شاعری کو معمولی بات سمجھتے ہو مجھ جیسے سے اس کی قدر پوچھو میاں واہ کیا رچاو ہے تمہارے لفظوں میں ہم وزن ہر مقتہ مصرے سے پڑھ کر استاد نے وہی باہر سردیوں کی ڈھلتی دھوپ میں کرسی ڈلوالی اور سورج ڈھوپنے سے قبل وہ سب کچھ حفظ کر چکا تھا میں بہت دیر سے لوہے کے ایک بڑے پٹرینوما ٹکڑے کو کاٹنے کی تگودو میں الجا ہوا تھا مگر اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے شولے کو بھی مجھ سے کوئی بیر ہو گیا ہو جب انسان کا وقت برا ہو تو ہر چیز اپنی تاثیر کھو دیتی ہے شب نم آگ اگل لگتی ہے اور شولے ست پڑ جاتے ہیں استاد مجھے بہت دیر تک اس سرد و چنگاری سے فولات کاٹنے کی لاحاصل صحیح کرتے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے قریب آیا کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پریزاد میاں کیوں اپنی جوانے ان شولے میں راک کر رہے ہو آخر ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری میں نے مستانہ استاد کی آنکھ میں جھاکا پیسہ مجھے لگتا ہے میری ہر کمزوری ہر عیب اور ہر ناکامی کا علاج صرف پیسہ ہے استاد اور مجھے زندگی میں بہت سارا پیسہ کمانا ہے استاد نے بیشارگی سے میری طب دیکھا پھر پر اس روزانہ کی مزدوری سے تم کتنا کما سکوں گے دن رات محنت کرو تب بھی مہنے کے آخر میں تمہارے ہاتھ میں پندرہ بیس ہزار سے زیادہ کچھ نہیں آئیں گا البتہ چند سالوں کے اندر تمہاری جوانے ضرور گھل چکے ہوں گی اور تمہاری نظر جواب دے جائیں گی ہاتھوں میں رشہ پیدا ہو چکا ہوں گا اور انگلیاں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گی میں بیبسی سے ہار کر بولا تو پھر میں کیا کروں مجھے بہت پیسہ کمانا ہے استاد بہت زیادہ اتنا زیادہ کہ اس کی چمک سے میرا وجود کا ہر داگ ہر عیب چھپ جائے اگر تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تو دبائی چلے جاؤ وہاں اس ہنر کی بہت مانگ ہے اگر قسمت نے ساتھ دیا تو چند سالوں میں کافی کمالوں گے کمز کم اپنا گیرش تو کھل سکوں گے نہیں کہے پایا کہ میں صرف ایک گیریج نہیں یہ پورا شہر خریدنا چاہتا ہوں استاد کیا تم مجھے دبائی بھیجوا سکتے ہو کسی طرح دبائی جانا اتنا آسان نہیں ہے میاں ویزا، ٹکٹ اور قدم جمعنے کے لئے تین چار ماہ کے قیام پر چار پانچ لاکھ روپیا تو لگ ہی جائیں گا اور پھر آگے تمہاری قسمت کے تمہیں لمبے عرصے کے لئے کوئی کفیر ملتا ہے کی نہیں اگلا پورا ہفتہ میں یہی سوچتا رہا کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے کا مقدر کاغذ کے ان چند ٹکڑوں سے ہی کیوں چڑھا رہتا ہے لوہی کے پرانے صندوق سے سردیوں کے کپڑے ڈھونڈتے ہوئے میں ایسی ہی کسی چیز میں گم تھا کہ اچانک میری نظر کالج اور یونیورسٹی دور میں لکھی گئی میری شائری کے رجشٹر پر پڑی کبھی میرا خواب تھا کہ میری شائری کا مجموعہ بھی بازار میں آئے اور میری کتاب کی پذیرائی میں شہر کے دانشورہ شامی مناقت کرے اور مجھے بھی لوگوں کی جمگٹے میں سراحہ جائے رجشٹر کے ورخ پلٹتے ہوئے میری پلکے بھیگنے لگی کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا رشتہ باقی جسم سے کسی سونتے لی جیسا ہوتا ہے سارا جسم اور آزا جب ایک دوسرے کے ساتھ تال میل میں جڑے رہتے ہیں تب یہ سونتے لاتنہا اور اداس کسی روٹے بچے کی طرح دور بیٹھا کسی اور ہی دنیا میں گم ہوتا ہے رجشٹر میں لکھی ہوئی شائری بھی کسی ایسے ہی سونتے لے اور روٹے ہوئے بچے کی بات تو جیسی تھی اگلے روز میں آبید گروف آف کمپنیز کے گیٹ پر کھڑا تھا پہلے تو چوکیدار نے میرا ہولیا دیکھتے ہی مجھے صاف منع کر دیا مگر جب میں نے اپنے نام کی پرچی انگریزی میں لکھ کر اس کے حوالے کی کہ وہ ایک بار اندر استقمالی پر جا کر اسے اندر بھیجوا دے اگر انکار ہوا تو میں گیٹ سے ہی واپس لوڑ جاؤں گا تو چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اندر چلا گیا مجھے اندر بلا لیا گیا اور گھنٹہ بھر انتظار کے بعد میں سیٹ آبید کی دفتر میں اس کے سامنے کھڑا تھا سیٹ آبید نے سیگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور تنظیہ انداز ہے بولا کیوں میں نے کہا تھا نا اس دنیا میں ہر چیز بھکا ہو ہے بس ٹھیک قیمت لگانے والا ہونا چاہیے تو بولو کتنی قیمت رکھی ہے تم نے اپنی اس شائری کی میں نے اپنا ریجشٹر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا مجھے دبائی کا ٹکٹ اور ویزے کا خرچہ چاہیے اگر آپ دے سکے تو سیٹ آبید نے ریجشٹر اٹھا کر کسی دکاندار کی طرح اسے پہلے تولا اور پھر ورک کر جانے کی تم جانتے ہو کہ شائری میری کمزوری ہے مگر پھر بھی دو سو صفحات کی اقیمت بہت زیادہ ہے میں نے اس کباری کو غور سے دیکھا آپ چاہے تو بطور قرض مجھے یہ رقم دے دیں اور اس ٹامپ لکھوالے میں کسی خاص مدد کے بعد آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا شائری البتہ ہمیشہ کیلئے آپ کی ہی رہیں گی سیٹ آبید کی ہونٹوں پر جمعی تنظیہ مسکرات مزید کہہ رہی ہو گئی وہ واپس لوٹا بھی سکوں گے یا دوبائی جا کر غائب ہو جاؤں گے چلو ٹھیک ہے میرا سیکرٹری تم سے شائری کے حقوق کے بارے میں کچھ دستاویزات پر دستاکت کروالیں گا تمہارا دوبائی کا ٹکٹ اور ویزا میں ریزمیں رہا لبنا ابھی کبھی کبھی تمہاری شائری کے تعریف کرتی ہے مجھے امید ہے تم نے اس ریجسٹر میں لیکن شائری اسے نہیں سنائے ہوگی میں نے دروازہ کا ہینڈل گھمایا آپ بے فکر رہے یہ نظمیں اور غزلیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچیں اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کلیمٹ جائیں گی میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا مستانہ استاد حسب معمول اپنا چھوٹا سا ریڈیو کانوں سے لگا کر کھڑا تھا اور آلمگیر کی آواز کے ساتھ سر دھنڈ رہا تھا مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روک یہ زمانہ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا آو میاں آو کہیں تم بھی اپنے استاد کو بھولا تو نہیں دوں گے دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارا دل گیراج کی کام میں نہیں لگتا ناغے بھی بلا ناغا کرنے لگے ہو میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا استاد میرے دبائی جانے کا بندوبست کر دو ٹکٹ اور ویزا لگوا لیا ہے میں نے وہاں تمہاری کوئی جان پہچان ہو تو بتاؤ استاد کے ہاتھ سے ریڈیو نیچے گر گیا اس نے جھپٹ کر مجھے سینے سے لگا گیا واہ خوش کر دیا پیارے میں جانتا تھا کہ تم ایک دن ضرور کچھ کر دکھاؤں گے کب جانا ہے میرا دور کا ایک بر خوردار رہتا ہے وہاں میں آج جو اسے فون کر دیتا ہوں تم اس کے ساتھ رہوں گے وہ بھی وہاں اکیلا ہی کئی سال سے رفیق نامہ اس کا اگلے تین چار ہفتے یوں گزرے جیسے چار پل گزرے ہو بھائی بھابیاں اور گھر والے آخری وقت تک یقین اور بے یقینی کی قیفیت میں رہے اور پھر وہ دن بھی آپ پہنچا جس دن میں اپنا مختصر سا سامان باندھے ائرپورٹ پر کھڑا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی جہاز تو کیا ٹرین سے بھی کوئی لمبا سافر نہیں کیا تھا اس لئے مجھ سے وہ تمام ہماقتیں سرصد ہوتی رہی جو مجھ جیسے کسی بھی فرد سے پہلی بار ہوای سفر میں ہو سکتی تھی جہاز نے دبائی ائرپورٹ پر لینڈ کیا اور میں گھنٹہ برباد باہر نکلا تو بہت انتظار کرنے کے پاوجود مجھے رفیق کہیں نظر نہیں آیا ائرپورٹ سے باہر جانے کی سوچی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا میں چوک کر پلٹا آنے والا شخص مجھے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا جالی ویزے پر دبائی آئے ہو جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے